اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کسی کا قابل تعریف ہونا بھی اس کے جنتی ہونے کی علامت ہے یہ تعریف حقیقی ہونی چاہیے لیکن اب باللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جنت میں جانے والا شخص وہ ہے جس کے کانوں کو دنیا کی زندگی میں اللہ نے لوگوں کی اچھی تعریف کے ساتھ بھر دیا اور وہ اسے سنتا ہے اور جہنم میں جانے والا شخص وہ ہے جس کے کانوں کو اللہ نے لوگوں کی بری تعریف کے ساتھ بھر دیا اور وہ اسے سنتا ہے یعنی چھوٹی موٹی خامیاں تو سبھی میں ہوتی ہیں پرفیکشن نہیں ہے دنیا میں پرفیکشن نہیں ہے انسان پرفیکشن نہیں ہو سکتا انسان اکاملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے یا انبیاء کا گروہ تھا ہم لوگ تو ظاہر ہے دنیا میں پڑے ہوئے عام لوگ ہیں تو غلطیاں تو ہوں گی کتاہیاں تو ہوں گی لیکن اور اور لوگ اس کو اچھا مانتے ہیں ایک عمومی تاثر اس کا یہ ہے ہو کہ یہ اچھا انسان ہے ہمدرد ہے نیک دل ہے سچا ہے اور ایک عمومی تاثر جو ہے اس کا بھرا ہو خدا نخواستہ کہ یہ تو ٹھگ ہے یہ تو جھوٹا ہے یہ تو دغاباز ہے یہ تو حرام کھاتا ہے ہوتے ہیں نا تصور آپ کہتے ہیں کسی بندے کے متعلق کوئی آخر کہتا ہے جو فلان بندے نے یہ بات کہتی چھوڑو آپ کہتے ہیں چھوڑو وہ تو ہی جھوٹا یا فلان بندے نے بتایا ہے کہ مسٹر اے نے بتایا ہے کہ مسٹر زیڈ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے آپ کہتے ہیں لوگ کس کی باتوں میں آ رہے ہو اے کا تو کام ہی ہے لوگوں کو لڑوانا تو یہ عمومی تاثر ہوتا ہے تو اگر عمومی تاثر اچھا ہے تو یہ جنت کی خوشخبری ہے عمومی تاثر برا ہے تو پھر یہ جہنم کی وارننگ ہے اپنے آپ کی اصلاح کر لیں دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی لوگوں کو دکھانے کے لئے عمال مت کرو دکھاوا ریاکاری کے ساتھ نیک عمل مت کرو یہ مچا ہوکے لوگ تمہاری تعریف کریں اس طرح سے عمل کام مت کرو تو ایک صحابی نے رسکی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اگر کوئی شخص نہیں کرتا دکھاوا نہیں کرتا مگر لوگ اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں خود با خود کہ بھئی یہ اچھا ہے یہ اچھا ہے تو یہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دکھاوا نہیں ہے یہ تو دنیا میں جنت کی بشارت ہے یعنی مقاصد میں فرق ہے ایک تو بندہ لوگوں کے دکھانے کے لئے کام کرتا ہے وہ تو ہر کوئی اتنی قیفیت کو خود جانتا ہے وہ تو پھر دکھاوا ہے ریاکاری ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ ریاکاری جو ہے وہ شرک خفی ہے چوبا ہوا شرک ہے اپنی ذات کی عبادت ہے اپنے آپ کو پوچھنا ہے وہ تو آپ چھوڑ دیں یہاں بات وہ ہو رہی ہے جو مخلص لوگ ہیں نیک و کار ہیں خلوص نیت سے کام کرتے ہیں کسی کو نہیں دکھاتے لیکن ظاہری بات ہے جو کام ہے وہ آہستہ آہستہ پتہ تو چلی جاتے آپس میں فیملی میں ادھر ادھر اور اس کے سچ گولنے سے یا اس کے نرم ہونے سے یا اس کے کام آنے سے لوگوں میں اس کا ایک عمومی تاثر بن جاتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اچھائی لوگوں کے ساتھی ہوگی تو آپ جنگل میں تو نہیں رہ کر اچھائیاں کر سکتے انسانوں میں رہ کر کریں گے تو پھر لوگوں میں خود بخود اس کا ایک تاثر بن جاتا ہے لوگ اس کے پیچھے یا اس کے سامنے بھی کبھی لیکن پیچھے اس کے مومنگین لگتے ہیں کہ یہ اچھا آدمی ہے یہ اچھا آدمی ہے تو ایسی تعریف جو ہے وہ جنت کی خوش خبری ہے ٹھیک ہے اس میں انسان کی اپنی کوششوں کو دخل نہیں ہونا چاہیے پیسے دے کر تعلیف نہیں کروانی چاہیے یعنی کہ جیسے ایک کتاب میں میں نے پڑھا کہ جی ایک صاحب جو تھے انہوں نے جب مردے کا وقت آیا تو لوگوں کو پیسے دے رہی ہے ہارتس لوگوں کو اور ان کو کہا جب میرا جنازہ جائے تو پیچھے تعلیف کرتے جانا تو انہوں نے پیچھے تعلیف کرائی تو ان کو بخش لیا گیا سمتھنگ لائک دیس طرح کی ایک حکایت سی بنائی ہوئی تھی کسی نے ایک کتاب میں تو دیکھیں یہ بات نہیں ہے پیسے دے کر تعلیف کروانے سے جنتیں نہیں ملتی تعلیف وہ جو دل سے ہو جو خود بخود انسان کرے ٹھیک ہے تو وہ پھر جنت کی بشارت ہے انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تھے تو ایک جنازہ گزرا اس پر لوگوں نے تعلیف کی یعنی مرنے والے کی تعلیف کی تو آپ نے تین مرتبہ فرمایا اس پر واجب ہو گئی پھر ایک دوسرا جنازہ گزرا اور لوگوں نے اس کی برائی کی یعنی بڑا برا بندہ تھا جان چھوٹی مر گیا تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ کہا واجب ہو گئی تو عمرہ فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی آپ بھی یہی کہا تو اس کا مطلب کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگوں نے جس شخص کی تعریف کی اس کے لئے جنت واجب ہو گئی اور تم لوگوں نے جس کی برائی کی اس پر جہنم واجب ہو گئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا یاد رکھو تم لوگ زمین پر اللہ کے گواہ ہو جسے تم لوگ اچھا کہتے ہو وہ اچھا لکھ لیا جاتا ہے جسے تم لوگ برا کہتے ہو وہ برا لکھ لیا جاتا ہے تو یہ گواہی دل سے ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اللہ دلوں کے حال لکھتے ہیں زبان کی بات جو جھوٹ کہی جائے تو اس کی ویلیو نہیں ہے یہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم جو کہنے جا رہے ہیں وہ اچھے ہوں گے اور اس میں آپ کی ریکھئے جن کی تعریفیں صدیوں سے پوری امت کرتی چلی آ رہی ہے صحابہ کرام کا کرو ابو بکروں عمر عثمان علی بلال سلمان مواز بن جب سعید بن مواز سعید بن عبادہ کس کس کا نام لوں صحابہ کا پورا گروہ ہے ماشاءاللہ رضی اللہ عنہ علیہ مجمعین تو پھر ان میں سے کسی پر تان کرنا بات کرنا بہت ہی بے وقوفی کی بات ہے اپنے ساتھ ظلم کرنا ہے چاند کا تھوکا تو موہ پر ہی آتا ہے ان کو تو فرق ہی نہیں پڑتا ٹھیک ہے تو جن کو اللہ ربی کریم نے نیکی کی توفیق دی ہے لوگ ان کو اچھا کہتے ہیں ان سے چڑھ کر ان کی برائیاں بیان کرنے کی کوشش مت کیا کریں چاہے یعنی کہ اچھی بری باتیں تو سب ہی میں ہوتی ہیں تو خامیان لوگوں کی اجاغر کرنے کی کوشش مت کریں اور ایک دوسرے کے لیے اچھی بات کہیں اور جس کو اچھی بات نصیب ہو گئی دنیا میں انشاءاللہ اسے جنت بھی نصیب ہو گی بشرتے کے ریاقاری کے ساتھ نہ ہو دنیا میں اچھی بات اللہ رب کریم ہمیں خلوسنیت عطا فرمائے اور ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ لوگ ہمارے لیے اچھے خیالات رکھیں تو شیر بھی ہے نا سنتو صحیح جہاں میں تیرا فسانہ گیا کہتی ہے تجھ کو خلقِ خدا غائب آنا کیا تو اس کا بھی تھوڑا سا دھیان رکھا کریں اللہ رب کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک و نشہدو اللہ الہ الا انتا و نستخفیق و نتوبو علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و بردکاتو